بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ ملیشیاں چلے جائیے صرف چار خلفہ کے نام مسلمانوں کو یاد ہیں بس اس کے علاوہ اور اصحاب کے بھی نام نہیں پتا اس کے علاوہ آپ پوچھو کہ کسی ملیشیاں مسلمان سے کسی سعودی عرب میں رہنے والے مسلمان سے یوئی میں رہنے والے مسلمان سے کہ نبی کی بیٹی کا نام کیا تھا نبی کے نواسوں کا نام کیا تھا کوئی اویرنس میں اسلام صرف اتنا کہ ہم نے صرف خلفہ کے نام یاد رکھنے ہیں اس کے بعد نماز پڑھنی ہے مسجد میں اور اس کے بعد میں جانوں میری زندگی جانے میرا کام جانے یہ اویرنس کے آپ کب چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ چادر ایک کسا کے نیچے پنجتن کے نام کیا تھا آپ کی نسلوں کو پتا ہے صرف نام نہیں ان کے بچوں کے نام کیا تھا وہ شہید کیسے ہوئے نبی نے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں کیسے سکھایا کم از کم مجلس میں آنے والے شیعہ کو اتنے اصحاب کے نام بتا ہیں جو مجلسوں میں نہیں آتے ان کو نہیں بتا یہ اور بات ہے کہ ہمارے اوپر ایک الزام لگا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں بانتے تو کیا سلمان صحابی نہیں کیا امار صحابی نہیں کیا جناب رسول کے ساتھ بیٹنے والے جناب بلال صحابی نہیں کیا نبی کے کاندھوں پر بیٹنے والے حسن حسین صحابی نہیں کیا علی بن نبی طالب صحابی نہیں کیا مالک ابن نبیرہ صحابی نہیں مارنے والے تو تمہیں یاد ہیں مرنے والے تمہیں یاد نہیں رہتے کیا اب آذر غفاری کسی کو یاد نہیں کیا یہ صحابی رسول نہیں امام کے پاس شخص آیا کہا کہ مولا میں امام حسین کی جارت کو جانا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیے ادب جارت کیا ہے میں مولا سے جا کے ملوں تو کیسے ملوں ملاقات کروں تو کیسے کروں ایک ظاہر کراچی سے چلا کربلا کی طرف اور یہ پوچھے کہ مولانا آداب جارت کیا ہے واقعا چودہ سو سال کے فاصلے کے بعد امام حسین سے ملنے جا رہا ہوں تو اس میں تو ایک فائدہ میرا ہے لیکن جانے کے بعد وہ کون سے وضائف ہیں جو میں امام کے مقابلے میں انجام دوں جس امام نے اتنی قربانی دی جس امام نے خون دیا جس امام نے اپنے بچے قربان کی ہے اور جس امام کو میں ولی اللہ مانتا ہوں اس کی زیارت کچھ آ رہا ہوں تو کیا کروں تو امام نے کچھ عامال بتائے اور امام نے کچھ عمل بتایا امام نے کہا دیکھ جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ تو سات مرتبہ یہ ذکر کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر زیارت حسین کی ذکر خدا کا یہ ساتھ سے بڑی تحمد جو تشیعہ پہ لگائی جاتی ہے کہ یہ شرق کی وعدی پر ہیں یہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں علیہ بللہ یہ اہل و بیت سے اتنا مانگتے ہیں کہ خدا سے بھی نہیں مانگتے ہیں لیکن جب آپ سیرے معصومین کو دیکھتے ہیں وہ سارے اعتراض اس سیرے نے دور کر دی ہیں یہ اور بات ہے کہ عوام اگر ان کو فعلوں نہیں کر رہی اس میں تشیعہ کا قصور نہیں ہے وہ عوامی بندے آپ کو سنیوں میں ملیں گے عوامی بندے ہر فرقے میں ملیں گے ہمارا تعلق اس عوام کے طبقے سے نہیں ہے ہمارا تعلق فکر اہل و بیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا جیسے زیارت امام حسین کے لیے جاؤ اور کربلا کی سرزمین پہ پہنچو پہلے یہ سات مرتبہ کہو کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر کس کا ذکر کرو خدا کا ذکر کرو اس کے بعد سات مرتبہ کہو لبیت یا داعی اللہ ایک نعرہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے لیکن وہ نعرہ روای نعرہ نہیں ہے کہ لبیت یا حسین عراقی مارتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں لگتا ہے جو نعرہ چھتے امام نے بتایا ہے کہ ہر مومن کو لگانا چاہیے وہ یہ ہے کہ لبیت یا داعی اللہ کہ پہلے سات مرتبہ ذکر خدا کرو پھر سات مرتبہ یہ کہو کہ لبیت مطلب مولا میں آپ کی آواز پہ آواز دے رہا ہوں لیکن کس لقب سے امام کو بلا رہے ہو لبیت یا داعی اللہ اے وہ جس نے اللہ کی آواز پہ لبیت ہم حسین کو لبیت کہہ رہے ہیں حسین نے کس کو لبیت کہا خدا کو لبیت کہا داعی اللہ یعنی اللہ کی دعوت پہ لبیت کہنے والے ہیں کہ جب نکل رہے تھے مکہ سے تو یہ جملے میرے مولا حسین کہے میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں زبا ہو جاؤں میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں کربلا جاؤں فرما یہ کیا ہے داعی اللہ ہیں اب اگلے جملے معصوم کے اس میں پانچ پوئنٹ معصوم بتاتے ہیں بہت زیادہ فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور امام حسین کے درمیان یہ جملہ ہر بندہ کہتا ہے اور معصومین نے کہنے کے لئے بولا ہے لیکن اس کا جواب یہاں پہ آتا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم فأفوز معکم فوزن عظیمہ مولا ایک آش میں کربلا میں ہوتا میں بھی کامیاب ہو جاتا ایک آش میں کربلا میں ہوتا تو پہلے اپنے بازو کٹواتا ایک آش میں کربلا میں ہوتا پہلے یہ تیر اپنے بدن پہ لیتا ایک آش میں کربلا میں ہوتا اور جس کو ثابت کرنے کے لئے مومن کے قربانیہ اس زمانے میں دیتا ہے تو یہی جملہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے ایک آش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا ایک آش میں کربلا میں ہوتا تو یہ کرتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں تو کربلا میں نہیں تھا لیکن آج تو یہاں پہ موجود ہوں تو آج حسین ابن علی کے لئے کیا کر سکتا ہوں آج وہ کون سا عمل ہے جو میں انجام دوں جس سے امام حسین کی مدد ہو جائے تو یہاں میرے مولا فرماتے ہیں کہ انسان اگر حسین ابن علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں یہ بول کہ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنی آنکھوں کو آپ کی آنکھوں پہ قربان کرتا اپنے کانوں کو آپ کے کانوں پہ قربان کرتا اپنی زبان کو آپ کی زبان پہ قربان کرتا اپنے بدن کو آپ کے بدن پہ قربان کرتا اب چھتے امام فرماتے ہیں یہ بول انسامع والبسر والفعادہ یہ جتنی چیزیں ہیں کہ مولا میں اپنی آنکھوں سے آپ کی مدد کرتا اپنی زبان سے آپ کی مدد کرتا اپنے قلب سے آپ کی مدد کرتا اپنے ہاتھوں سے آپ کی مدد کرتا اپنے ہوا سے آپ کی مدد کرتا مطلب جو میری خواہش ہے اس سے آپ کی مدد کرتا میری جو آنکھیں ہیں اس سے آپ کی مدد کرتا پھر معصوم سے پوچھا مولا آنکھوں سے حسین کی مدد کیسے کروں کانوں سے حسین کی مدد کیسے کروں قلب سے حسین کی مدد کیسے کروں زبان سے حسین کی مدد کیسے کروں فرمایا قلب سے حسین کی مدد کیسے کرو کہ قلب میں غیر حسین کو آنے نہ دو اس قلب میں نجاستوں کو داخل ہونے نہ دو اس قلب میں حرص و نفرت و بغض نہ آنے دو جب یہ قلب پاک ہوگا تو قلب کس کی مدد کر رہا ہے حسین ابن علی کی مدد کر رہا ہے کہ مولا آنکھوں سے مدد کیسے کروں فرما آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرو کیونکہ آنکھیں نجس ہو گئیں تو یہ حسین کی مدد نہیں کر سکتی اب ہر بندہ کربلا جاتا ہے اور یہی دعایہ جملے امام حسین کو کہتا ہے کہ مولا جب آپ استغاثہ کر رہے تھے اے کوئی میری مدد کرنے والا چھٹے امام فرماتے ہیں آنکھوں سے گناہ نہ کر کے حسین کی مدد کرو زبان سے جھوٹ نہ بول کے حسین کی مدد کرو یہ عذیبتوں کی محفلے یہ تحمتوں کی محفلے ان محفلوں میں جاؤ گے تو یہ زبان سے تو حسین کی مدد نہیں کر رہا تو یزید کی مدد کر رہا ہے آنکھوں سے حرامکاریوں میں مبتلا ہوگے یہ حسین کی مدد نہیں ہے یہ شیطان کی مدد ہے یہ نفس کی مدد ہے تو فرمایا اگر کانوں سے حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کانوں سے حرام آوازوں کو سنانا کرو کانوں سے بدکار آوازوں کو سنانا کرو کیونکہ کان نجس ہو گئے یہ حسین کی مدد کے قابل نہیں رہتے سلوات پڑے محمد و آل محمد میرے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میرے ہمسائے میں ایک مومن ہے جس کے گھر میں موسیقی ہوتی ہے مولا میں سنتا تو نہیں لیکن مولا میں کیا کروں کہ جب واشروم جاتا ہوں تو میرے واشروم کی جو دیوار ہے وہ اس کے گھر کے اسی حصے سے لگتی ہے جہاں پہ موسیقی کی محفل ہوتی ہے تو کہا کہ مولا معذرت کے ساتھ واشروم کا ٹائم اگر پانچ منٹ ہو تو میں ذرا آٹھ منٹ لگا لیتا ہوں تاکہ تین منٹ مجھے موسیقی کو سننے کو ملے سنتا نہیں مولا لیکن مولا اسی بہانے تین چار منٹ لگ جاتے ہیں تو یہ بتائیے اللہ کا حکم کیا ہے تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی اے مومن انہ السمع والبسر والفعاد یہ جتنے بھی تمہاری چیزیں ہیں تم ان کے لئے مسئول ہو قرآن کی آیت ہے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کانوں کو کہاں استعمال کیا اللہ پوچھے گا کہ تم نے زبان کو کہاں استعمال کیا یہی مسئولیت یہی رسپونسبلیٹی اگر جوانوں کے اندر آ جائے کہ اگر میں کانوں کی حفاظت کروں گا زبان کی حفاظت کروں گا آنکھوں کی حفاظت کروں گا یہی امام زمانہ کی مدد ہے یہی امام حسین کی مدد ہے مدد کا مطلب یہ نہیں تم انتظار کریں کہ امام زمانہ آئیں گے اور کسی لشکر میں جا کے ہم نے جہاد مشرکت کرنی ہے اور چار بندوں کو واصلے جہنم کرنا ہے تو یہ ہماری مدد ہے پھر وہ جب ظہور ہوگا تو دیکھا جائے گا سوال یہ ہے کہ آج میں امام حسین کی مدد کیسے کروں آج بھی امام حسین آباز دے رہے ہیں حل من ناصرین ینس رونا ہے کوئی میری مدد کرنے والا حل من مغیسن یوگی سنا ہے کوئی ہماری آباز پہ آباز دینے والا ہماری فریاد پہ فریاد کرنے والا تو معصوم فرماتے ہیں اگر مدد کرنا چاہتے ہو اس طرح مدد کرو اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے پھر آخری جملہ فرمایا وہ ہوائی اپنی ہوا کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ حضرت آباز علمدار واضی آباز کے کچھ اشعار ہیں عربی کے فرماتے ہیں جب نہر فراد کے کنارے گئے اور حضرت آباز نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا تو ظاہرے انسان کے وجود کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں آپ خواہش سے بدن کو روک دن نہیں سکتے آپ نے روزہ رکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ افتاری کب ہوگی مغرب کی ازان کے بعد افتاری ہے لیکن دن کے بیچ میں جب پیاس لگتی ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے پانی پیلنے کی پھر آپ اپنی خواہش کو بولتے ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں ابھی پانی نہیں پی سکتا حرام ہے پانی کب پیوں گا مغرب کی جب ازان آئے گی تب پیوں گا فرمادے جب غازی عباس نے پانی میں ہاتھ ڈالا تمہارا دل تو ہے کہ پانی پیو لیکن میں کیسے پانی پیوں کہ جب میرا حسین پیاسا ہے فرمادہ میرا یقین اس کی اجازت دیتا ہے نہ میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ میرا امام پیاسا ہو اور اس شدت پیاس کی وجہ سے واللہ کی طرف جانے والا ہے اور میں تھنڈا پانی پیوں فرمادہ نفس نہ میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے آئے نفس نہ میرا یقین اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں کیا کروں پانی پیوں اپنی خواہش کو روک کر اپنے امام کی مدد کرنا جب آپ ماہ مبارک رمضان بھی خواہشوں کو روکتے ہو آپ کس کی مدد کرتے ہو پروردگار عالم کی مدد کرتے ہو تب ہی کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا آپ سلمان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں اسات طور بھی ہیں لیکن یہ عشق یہ ولولا یہ محبت کا اظہار جناب سلمان کے لئے کی مدد ہے میں فرماتے ہیں سلمان کے اندر تین ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے سلمان علی کو بہت اچھا لگتا ہے کا مولا وہ کون سی عادتیں انسان پیدا کریں میرے عزیز یہی صفات اپنے اندر پیدا کرو تو محبوب خدا بھی بنوگے محبوب رسول بھی بنوگے محبوب علی اور علی علی بھی بنوگے فرماتے پہلی صفات کہ سلمان کے اندر جب بھی خواہش پیدا ہوتی ہے سلمان اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے علی کی خواہش کو دیکھتے ہیں کہ علی کو کیا اچھا لگتا ہے ایک مرتبہ میاں بیوی باپ بیٹا بھائی بھائی مومن مومن یہ رشتے ہیں ہمارے آپس میں تو ایک مرتبہ بیٹا کچھ کرنا چاہتا ہے خواہش ہے لیکن اسے پتا ہے کہ باپ کی خواہش کو جور ہے بیوی کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن اسے پتا ہے کہ شوہر کی خواہش کو جور ہے اولاد کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن پتا ہے کہ فلاں کی خواہش کو جور ہے تو یہاں فرمایا کہ سلمان اسی لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ سلمان جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے علی کس چیز کو پسند کرتے ہیں فرمائے طبیعہ سلمان کو پسند کرتا ہوں دوسری چیز فرمائے سلمان فقراء سے بڑا عشق رکھتا ہے فقیروں سے بڑی محبت رکھتا ہے یہ دل میں اگر فقراء کی محبت ہے تو سلمان صفت ہے تیسری صفت فرمائے سلمان علماء کی محفل میں بیٹنا پسند کرتا ہے جو حلہ کی محفل میں بیٹنا پسند نہیں کرتا تو سلمان اگر سلمان بنا تو اپنی خواہش کو روکنے کے بعد سلمان بنا یہ تاریخ اسلام میں جتنے آپ بڑے لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑے اسی لیے بنے کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو روکا اور روک کر اپنے آقا اپنے مولا امام حسین کی مدد کی سلوات پڑے محمد وآل محمد تاریخ اسلام میں ہے کہ یہ آپ ماہ محرم، ماہ مبارک ماہ گریہ، ماہ قبولیت دعا اسلام میں مکان کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں زمان کی بھی بڑی اہمیت ہے کبھی سوچا ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی دل غمقین کیوں ہو جاتے ہیں کہ شہادت امام حسین تو دس ہوئے نا پہلی محرم سے ہم کالے قبلے کیوں پہنتے ہیں پہلی محرم سے ہم غم کیوں مناتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ دس سے شروع ہو اور پھر ہم آگے بڑھیں لیکن نہیں یہاں چاند دکھا یہاں فرشِ عذاب بچ گیا غم شروع ہو گیا ایک ریزن علماء فرماتے ہیں یہ ہے کیونکہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے تو دلِ امامِ زمانہ غمقین ہو جاتا ہے اور کیونکہ ہم سب اہلِ ولایت ہیں ہم سب کا دل دلِ امامِ زمانہ سے جڑا ہوا ہے تو جو اثر امام کے دل پہ ہوتا ہے وہ اثر ہمارے دل پہ بھی ہو جاتا ہے یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب شبِ جمعہ آتی ہے یا اثرِ جمعہ آتی ہے تو کئی مومنین نے کہا مولانا ہم تھوڑے غمغین ہو جاتے ہیں وہ وقت بھی وہ ہوتا ہے فرماتے ہو اس وقت میں امامِ زمانہ کا دل کیا ہوتا ہے غمغین ہوتا ہے بہت بڑے عالم دین تھے فرماتے میں نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ خدایا پڑھتے ہیں ہم روایات میں دعاوں میں کہ جب مصیبت امامِ حسین کا ذکر ہوتا ہے تو زمین و آسمان امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے صرف اتنا چاہا کہ پروردگارہ مجھے دکھا دے کہ زمین و آسمان کیسے روتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے پردہ ہٹایا میں نے پورے عالم کو حسین پہ روتا ہوا دیکھا لیکن وہ منظر ہے ساتھا کہ میں برداش نہ کر سکا تو اسلام میں وقت اور اسلام میں دن زمان اور مکان خاص وقت میں دعا کرو قبول ہوتی ہے خاص مکان پہ دعا کرو قبول ہوتی ہے فرماتے تحت قبط الحسین امامِ حسین کی ذریقے نہیں سے جو بندہ دعا کرتا ہے کہتے ہیں وہ دعا بہت جلد کیا ہو جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے سیدہ نے پوچھا کہ بابا وہ کون سا وقت ہے کہ دعا کروں اور دعا جلدی قبول ہو یہ سیدہ ہیں فاطمت الزہرہ ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں نبی نے فرمایا بیٹی جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے یہ وقت وہ ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے اور روایت ملتا ہے کہ بی بی اپنے کنیز کو بھیچتی تھی چھت میں جاں اور جا کر دیکھ جب سورج گھلنے لگے تو مجھے بتانا اور کہتے ہیں جیسے کنیز کہتی تھی کہ بی بی اب سورج و صفق سے نیچے جا رہا ہے تو سیدہ مسلح بچھاتی تھی اور دعا کرتی تھی کیوں کہا کہ وقت سہر دعا قبول ہوتی ہے برملہ بولا کہ لیلت القادر خیرمین الفشار اس ایک رات میں ایسا کیا ہے کہ ہزار ہاں مہینوں سے افضل ہزار مہینے تقریباً اسی سال بنتے ہیں مطلب ایک رات ایک بندے کی پوری زندگی سے افضل ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ برابر خیرمین الفشار اسی سال کی زندگی سے بہتر ہے یہ ایک رات اس ایک رات میں تقدیر آتی ہیں اس ایک رات میں ملائک آتی ہیں اسی طرح یوم عرفہ دن ہے خاص اہمیت ہے فرمائے کئی حجوں ساڑ ستر حجوں کے برابر ہے جو عرفہ کا دن امام حسین کی کربلا میں گزارتا ہے یا زیارت امام حسین عرفہ کے دن پڑھی جاتی ہے اتنا سواب ہے تو جس وقت میں ابھی آپ جی رہے ہو یہ محرم کا وقت ہے یہ ایام خاص ہے آپ دوسرے دنوں میں آپ کے دل میں اتنے انقلاب نہیں آسکتا جتنا محرم میں آتا ہے دوسرے دنوں میں مجلسیں اتنی باعثر نہیں ہوتی جتنی ایام محرم میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ وقت کیا ہے خاص وقت ہے فرمائے ان دنوں میں دیلی امام حسین کی زیارت پڑھنے کا سواب بہت زیادہ ہے عام دنوں کی زیارت کہاں اور ایام محرم کی زیارت کہاں دوسرے دنوں میں گریہ کرنے کا آجر اور ہے اور ماہ مبارک محرم میں گریہ کرنے کا آجر اور ہے ان مہینوں میں جتنے آنسوں بڑھیں گے اتنا انسان کا آجر بڑھے گا بہت بڑے عالم دین تھے توبہ کے آسوں ایسے ہیں کہ جیسے آپ کے کپڑے مہلے ہو جائیں اور آپ پانی میں دو تو ان کپڑوں کے جو نجاست ہوگی وہ کیا ہو جائے گی دور ہو جائے گی یہ توبہ کے آسوں ہیں کہ جب بندہ توبہ کے آسوں بہاتا ہے جو گناہوں کی نجاست ہے ان کپڑوں سر وجود سے کیا ہو جاتی ہے جڑ جاتی ہے لیکن کہتے ہیں دیکھو کبھی کبھی کپڑوں پر ایسے داغ لگ جاتے ہیں چائے پی اس کا داغ لگ گیا شربت پیا کوئی فروت کھایا اس کا داغ لگ گیا کپڑے دھوئے وہ چیز تو چلی گئی پر داغ نہیں جاتا کہ ان داغوں کو توبہ کے آسو نہیں مٹاتے حسین کا گریہ مٹا دیتا ہے یہ گریہ اس وجود پہ جو لگے ہوئے داغ ہیں وہ بھی مٹا دیتا ہے ہر کے وجود پہ بہت بڑا داغ لگا حسین کو روکنے کا داغ کہیں آپ کو نہیں ملتا کہ کسی نے لشکر امام سے ہر کو ٹوکا ہو ہمارے ہاں جو ٹوکنے کی عادت ہے کہ پتا چلا کہ ایک بندہ نمازی نہیں ہے پوری زندگی نیورزویا کی مسجد میں نہیں آئے اور دس نمازی بیٹھے تھے اچانک اس بندے میں بدلاب آیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھوں گا یہاں جناب نماز پڑھنے آئے اور ہر نمازی مرمڑ کے دیکھنے لگا جیسے وہ نیا نمازی ہے اور وہ شرم کے مارے پھر مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے پوری زندگی کسی نے حج نہیں کیا رشوتیں نہیں حرام کاریاں کی اب جناب کی نیت میں آیا کہ بھائی اب نیک بنتے ہیں جا کے حج کر لیتے ہیں تو پورا معاشرہ کہتا ہے جوانی میں تو گناہ کیا پڑھاپے میں جناب بڑے دیندار بن گئے ہیں یا اردو کا جو محاورہ ہے کہ ہزار چوہے کھانے کے بعد بدلی چلی ہے حج کرنے کے لئے تو بندہ اپنے حج کو بھی چھوڑ دیتا ہے قطعن آپ کو لشکر امام حسین میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ کسی ایک نے بولا ہو کہ ہر تو نے راستہ روکا تھا ہر تیری وجہ سے ہم پیاسے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر حسین کے لشکر میں آئے ہو کرماتے ہیں جب شامل ہوا لشکر حسین میں جو لشکری تھے انہوں نے ہر اور حبیب میں کوئی فرق نہیں دکھایا یہ نہیں کہا کہ تُو نیا ہے حبیب پرانا ہے یہاں نئے اور پرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں جو بھی آتا ہے اسے حسین پرانا ہی سمجھتے ہیں فرمائیے ویلکم کرنا کہ اگر کوئی انسان خدا کو چھوڑ رہا ہے اسے اس طرح سے کیا کیا جائے ویلکم کیا جائے تو غمِ حسین کا آنسوں وجود سے جو داغ لگے ہوئے ہیں ان داغوں کو کیا کرتا ہے مٹا دیتا ہے یہ حدیث جنابِ آئیشہ سے منقول ہے فرماتے رسول حسین بن علی کیا سینے پہ بٹھا کر اتنا پیار کر رہے تھے کہ کہتی میں نے محسوس کیا اور فرمائیے یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں آپ اس نواسے کو بڑا پیار کر رہے ہیں نبی نے فرمایا یہ وہ میرا نواسہ ہے جس پر میری امت ظلم کریں گے اور کہا کہ آئیشہ جو میرے اس نواسے کی زیارت کو جائے گا میں اپنے مقبول حج کا ثواب ایک زیارت کے بدلے میں اسے عطا کروں گا میرا ایک مقبول حج آئیشہ نے کہا رسول اللہ ایک حج کا دو حج کا دو حج کا چھے حج روایت کہتی یہاں تک نبی نے فرمایا میرے ننان وے مقبول حجوں کا ثواب ملے گا جو حسین کی زیارت کو جائے گا ننان وے مقبول حجوں کا ثواب اور کسی نے میرے مولا سے کہا کہ مولا زیارت حسین کا ثواب لیں تو کیسے ہر بندہ تو کربلا نہیں جا سکتا یہ کریموں کے بعدی ہے فرمایا اتنے دور نہیں جا سکتے تو فرمایا خلو سے دل سے میرے حسین کو بس سلام کیا گا تو اسی امام بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے رسول خدا کے حج کا ثواب خدا تجھے عطا کرے گا لیکن وہ سلام جس میں یہ منظور نظر ہو کہ آنکھوں سے حسین کی مدد کروں زباد سے حسین کی مدد کروں کانوں سے حسین کی مدد کروں اپنی ہوا و ہوا سے نفس کے ذریعے حسین کی مدد کروں کہ اس ہوا کو نہ سنوں رضایت ہے حسین پہ چلوں ہمیں شہر محرم میں پڑتا ہوں اس بوڑے کو کہا کہ اگر کربلا نہیں آسکتے ہاؤ ضرور لیکن اگر نہیں آسکتے فرمایا میں کریم ہوں خلو سے دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو خدا تجھے سواب زیارت حسین عطا کرے گا کہا مولا ایک سلام سے سواب زیارت فرمایا ایک نشانی اگر نمودار ہو جائے جب مجھ غریب کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسوں آ جائیں یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسوں ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے